عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرمان الرحمن إِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَةُ صَلُّوا عَلَى النَّبِيْ وَا أَيُّهُ اللَّوِينَ آمَنُ صَلُّوا عَلَى الرِّسُّا اللہما صلیل راسا ادناء ورانا محمد 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 ورانان حصر آج ہم خبر سرزت کا خفاف پرچر شروع کر رہے ہیں دین کو حدیث جبرائیل کے سمجھنے کی کوشش کریں گے سورہ فاتحہ کا مقام اب ہم کیا سمجھیں گے سورہ فاتحہ کا کیا مقام ہے اس کے بارے میں سمجھیں گے سارا قرآن سورہ فاتحہ کو ایکسپرین کر رہا ہے سورہ فاتحہ کو سارا قرآن کیا کر رہا ہے ایکسپرین مطلب سمجھا رہا ہے کہ سورہ فاتحہ ہے کیا اسے جو امل قرآن کہا جاتا ہے اور اس کو کیا کہا جاتا ہے امل قرآن یہ یعنی خوران کی اصل یہ کیا ہے عمل خوران کو ہم کیا بلیں یہ خوران کی اصل ہے اسی طرح حدیث جبرائیل کا مقام سارے حدیثوں میں ہے اسے عمل سنہ کہا جاتا ہے حدیث جبرائیل کو کیا کہیں گے عمل سنہ اب ہم حدیث جبرائیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے دین کو اس حدیث کو حضرت عمر فاروق وزی اللہ تعالیٰ انہا روایت فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف رکھے تھے اچانک وہاں ایک شخص آتا ہے اس کا حولیہ بتاتے ہیں سفید لباس تھا کالے سیاہ بال تھے اور اس کا حولیہ سے سفر کے آسا نظر نہیں آ رہے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے تھے تو وہاں پر ایک شخص تشریف لے کے آئے اور ان کا حولیہ ایسا تھا اور وہ مدینے کا بھی رہنے والا نہیں تھا وہ شخص مدینے کا رہنے والا بھی نہیں تھا وہ شخص صحابہ اکرام کو پار کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا بیٹھے انہوں کیا کرے صحابہ کو پار کرتے ہوئے وہ کن کے پاس جا کے بیٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زانوں سے زان مبارک لگا کے بیٹھے جس طرح ہم اتیات میں بیٹھتے ہیں اور سوال کرنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے اسلام کیا ہے انہوں کیا کرے آکے بیٹھ کے دیسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہیں کہ آپ بتائیے اسلام کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے ارشاد فرمائے تو دوائی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے نماز خائم کر روزہ رکھ زکاة دے اور استاد ہو تو حج کر یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا صدقتہ یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا آپ وہ پورا سنیں مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اسے کیا بولیں کہ نماز پڑھنا ہے زکاة دینا ہے آہ اور استاد ہے تو حج کرنا ہے اس کو ہم کیا بولیں گے اسلام ٹھیک ہے اس کے بعد پھر انہوں دوسرا سوال کرنے لگے وہ شخص کیسا سوال کر ہیں دوسرا ایمان کیا ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرما رہا ہے کہ دوسرا سوال کر رہا ہے انہوں اسلام تو پوچھ لئیے اس کے بعد اب انہوں کیا برائیں ایمان کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں پوچھ رہے پوشنٹ ہو پھر انہوں نے ارشاد فرمایا کیا تو اللہ پر ایمان لا اس کے فرشتوں پر ایمان لا اس کے کتابوں پر ایمان لا اس کے رسولوں پر ایمان لا خیامت کے دن پر ایمان لا اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لا یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا صدختہ یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا اب ہم کیا بلتے ہیں ایمان کیا ہے مطلب ہم نماز پڑھ لیے روزہ رکھ لیے زکاة دے لیے تو یہ جو اسلام ایمان ہم مطلب پورا کچھ ملا دالتے ہیں مگر یہاں پر انہوں کیا کر رہے ہیں الگ الگ کشنز کر رہے ہیں اسلام کیا ہے تو اسلام میں ہمارا دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں نماز پڑھنا ہے زکاة دینا ہے روزہ رکھنا ہے حج کرنا ہے یہ جو اسے کیا ہے اسلام اس کو اسلام بولیں گے پھر ایمان کس کو بولیں گے کہ جو اسے آپ جو اسے اللہ تعالی کے اوپر جو اسے ایمان لے کے آنا ہے ان کے فرشتوں پر ایمان لے کے آنا ہے اللہ تعالی جو کتابیں آسمان سے زمین پر بھیجے اس کے اوپر ایمان لے کے آنا ہے اللہ کے رسولوں پر ایمان لے کے آنا ہے خیامت کے دن پر ایمان لانا ہے خیامت ہے خیامت کے دن ہے ہمارا اچھا برا جو بھی حساب کتاب ہوں گا اللہ تعالیٰ کے پاس وہ خیامت کے دن ہی چھوں گا بلکہ آپ کا انتخال ہو گیا باس ہے خیامت کے دن ہی سب کا حساب ہوں گا بلکہ اس کے پر بھی ہمارا کو ایمان لے کے آنا ہے کہ ہاں یہ مطلب ہمارا جو بھی ہوں گا اچھا برا ہم جو بھی کرے ہیں دنیا میں وہ جو خیامت کے دن ہوں گا بلکہ ہمارا کو اس پر ایمان لے کے آنا ہے تو اس کو ہم کیا بلیں گے ایمان بلیں گے بلکہ آپ سرکر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو پھر وہ شخص نے کیا کہا صدختہ یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا پھر اس کے بعد وہ شخص تیسرے سوال کرتے ہیں انہوں انہوں بلتے ہیں کہ بتائیے احسان کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں پھر دوسرے تیسرے سوال کر رہے ہیں کہ بتائیے احسان کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تُو اللہ کی عبادت ایسے کر کہ گویا تُو اللہ کو دیکھ رہا ہے ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کرنی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں جیسے کہ ہم کچھ کام کرتے ہیں تو جیسے کہ اب ہم کالج میں ہیں پرنسپل آکے دیکھ رہے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں تو چوکرنا ہو جاتے ہیں تو اسی طرح ہم آپ کو بھی کیا کرنا ہے ہم جب نماز کے لیے کھرے تو بس اپن ایسی عبادت کرنا ہے ایسی نماز پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمکو دیکھ رہا ہے یعنی یا نہیں یہ جان لے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے یا تو یہ جانو بول رہے ہیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے ہم جب نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ جو اسو ہمکو دیکھ رہا ہے بلکہ در سے مطبع پرہ توجہ کے ساتھ ہمکو نماز پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت اپن کو ایسے کرنا ہے خلی نماز نہیں دوسری بھی جیسے کہ ہم روزار ہے رہی اس میں بھی ہم جو سو ارے کچھ بھی نہیں ہوتا ہم سو دیں گے عبادت نہیں کریں گے کچھ بھی نہیں ایسا مطلب آسانی سے ہر چیز کو پلا آسانی سے لے لیتے مگر ویسا نہیں لینا ہے جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں تو ایسی عبادت کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم آخو دیکھ رہا ہے یا پھر ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم آخو دیکھ رہا ہے جیسا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانے کے بعد پھر وہ شخص کیا بول رہا ہے کہ جو سے خیامت کے دن کا بارے میں بتائیے بل کے برے تب ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاق فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ارشاق فرما رہے ہیں سوال کرنے والا جواب دینے والا دونوں برابر ہے یعنی اس سوال کی یہاں حاجت نہیں ہیں پھر وہ شخص کہنے لگا خیامت کی کچھ نشانی بتائیے پھر وہ شخص کیا کہہ رہے ہیں کہ خیامت کی کچھ نشانیاں بتلو بلتو پھر جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لونڈی آنکھا کو جنے گی مطلب یعنی اولاد نافرمان نکلے گی تو خیامت کی پہلی نشانی ہے جیسا جو بچے رہیں گے جیسا اپنے ماں باپ کے نافرمان نکلیں گے ان کو جوابہ دیں گے ماریں گے توڑیں گے مطلب ماں باپ کی جو اہمیت ہے جو خدر ہے وہ نے کریں گے یہ ایک نشانی بدل ہے اور ننگے بدن مفلیس چہرائے انچی انچی عمارت بنا کر ایک دوسرے پر فخر کریں گے یہ سن کر وہ شخص چلا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمر جانتے ہو یہ شخص کون تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتے ہیں یا رسول اللہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے آپ نے فرمایا یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے تمہیں تمہارا دین سکانے آئے تھے یہ جو ہے سو حدیث جبرائیل تھے اس میں کیا ہے ایمان احسان اسلام یہ تین مل کے جو سے کیا ہے حدیث جبرائیل ہے یہ ہمارا دین ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہم سمجھ کے آگے تک پہنچانے کی صلاحیت دے آمین ہیارا پہنچانے کی